وہ سوے لالا زار پھیتے ہیں تیرے دن نے بہار پھیتے ہیں تیرے دن نے بہار پھیتے ہیں مدینہ شریف پہنچتے ہیں بڑی عقیدہ کا محبت میں کہہ رہے ہیں کہ اس گلی کا قدام میں جسمیں اس گلی کا قدام میں میں کہہ یہ میری گفتگو کے آخری لمحات ہیں اب آپ کا ایسا ذوق چاہیے کہ مجھے بھی آپ یاد رہے اس گلی کا قدام میں جسمیں اس گلی کا قدام میں کون کون قدام ہے مصطفیہ کا جرہا ہاتھ اچھاؤنا اس گلی کا قدام میں جسمیں اس گلی کا قدام میں جسمیں اس گلی کا قدام میں جسمیں مگتے تاجدار پھیتے مگتے تاجدار پھیتے ہیں یہ جو چہرے کھلے ہوتے ہیں نا یہ آلہ حضرت کے ہی ماننے والوں کے ہوتے ہیں یعنی اس عقیدے کو ماننے والے کے دیکھو نا سب کے چہروں پر لور ہے باقیوں کو دیکھا ہے کبھی کبھی آپ کے مسجدوں میں بھی آکے یا گھروں میں دروازے کٹکاتے ہوں گے داڑی رکھی ہے لیکن لاب سے لیچے داڑی جا رہی ہے گھٹیاں سے بابا شہرہ بلایا ہوا ہے اے موہ پہ بھی کرت لگی ہوئی ہے عجیب طالبات ہے عجیب سی چلوار ہے ان کو دیکھ کے حضرت کا شعر سنا دیا کرو کہ تیرے در سے جو یار پھیرتے ہیں آپ کے در سے جو یار پھیرتے ہیں وہ تربتر جو ہکار پھیتے ہیں وہ تربتر جو ہکار پھیتے ہیں آپ کے در سے جو یار پھیرتے ہیں وہ تربتر جو ہکار پھیتے ہیں وہ تربتر جو ہکار پھیتے ہیں تربتر جو لوٹے تربتر جو ہکار پھیتے ہیں یہ نجدی تربتر جو ہکار پھیتے ہیں ہاں تربتر جو ہکار پھیتے ہیں ہاں تربتر جو ہکار پھیتے ہیں اعلیٰ عزیز مدینہ شیف پہنچ رہے ہیں اعلیٰ عزیز جب مدینہ شیف کہے نا تین اشعار پہ بات کر کے میں نے ختم کرنا ہے اسی کلام کیا اللہ عزیز مدینہ شیف کہے تو حضور کے دربار میں کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ ہند میں آپ کے لئے تربا کرتا تھا کہتا تھا جان و دل ہوش و خیرت سبھی مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا اثارات و سامان گیا یا رسول اللہ ہند میں آپ کے لئے ترسا کرتا تھا بریلی میں بیٹھ کے آپ کے دیدار کے لئے تربتا تھا سرکار آج تو مدینہ پاک آیا ہوں آج آپ کا دیدار کیے بغیر یہاں سے جاؤں گا نہیں اللہ 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 حضرت نے نیت کر لی کہ آج تب تک یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا جب تک یا رسول اللہ آپ کا اچھرہ اقدس نہیں دیکھ لیتا کچھ دیر گزری اور دیر گزری اور دیر گزری اللہ حضرت نے کہا کیا مانگ بیٹھے ہو احمد رضا ان کا دیدار کہاں اور تمہاری آنکھ کہاں یہ تمہیں دیدار کرائیں گے یہاں دیکھو رونکیں لگی ہیں کتاریں لگی ہیں بڑے بڑے غوث کتب عبدال یہاں پر جھاڑوں مار رہے ہیں تم کہاں تو یہاں تمہیں دیدار کرائیں آلہ حضرت نے کہا دیکھو تو صحیح ہر چراغ مزار پر کدسی چراغ جلتا دیکھا ہے کہاں چراغ پر پروانے آتے ہیں نا کدسی کہتے ہیں پرشتے کو کیا بات ہے احمد رضا کی ہر چراغ ہے کہاں جو حضور کے مزار پر چراغ جل رہے ہیں نا ہر چراغ ہے مزار پر کدسی دیکھو کیسے پروان آوار پھرتے ہیں کیسے پروان پروان آوار پھرتے ہیں کیسے پروان آوار پھرتے ہیں کدسی کسی کہتے ہیں کسی فرشتوں کو لاکو قدسی ہکام ختمت پھر نوکری کیلئے لاکو قدسی ہے کام ختمت پر تو لاکو گردے مزار پھرتے ہیں لاکو گردے مزار پھرتے ہیں جب اللہ حضرت ہم پہنچے ہیں اللہ حضرت نے کہا کتنے بڑے دروار سے کیا مانگا کیوں کافی دیر گزر گئی تھی کھڑے وے یا رسول اللہ دیدار کریں اللہ حضرت نے کہا تم کہاں اور وہ کہاں وہ تمہیں دیدار کرائیں گے وہ نبیوں کا امام ہے انبیاء ان کا دیدار کر لیا مسجد اقصہ میں ہاتھ باندھ کے انتظار کرتے ہیں پھر اللہ حضرت نے ایک شیر کہا رزی صاحب اس میں انداز تغذل بھی ہے حضرت نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات نظار کوئی کیوں پوچھے تیری بات نظار چل تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہے تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تو کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے اللہ حضرت نے یہ کہا اور اُٹھ پھرتے یہ کہا اور آگے چلنے کے لئے مو پھیرا کیا کہا کہ تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں اللہ حضرت نے کہا میں نے ابھی مو پھیرا ہی تھا میں نے نگاہوں کو اٹھایا دیکھا ساملے حضور کا چہرہ یا جنور طبکر ڈیٹ 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 ڈیوٹ ڈیٹ 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 موسیقی